بارش کے موسم میں سوست رہنے کے لیے پی این سونٹ کا پانی سردی زکام سے ہوگا بچاو بارش کے موسم میں بیکٹیریا پھیلنے کے کارن لوگوں کو سردی، خانسی اور زکام کی سمسیاں بڑھ جاتی ہے جس سے راحت پانے کے لیے آپ سونٹ کا پانی پی سکتے ہیں بارش کا موسم اپنے ساتھ سکون کے دو پل تو لاتا ہے لیکن اس کے ساتھ کئی طرح کی پریشانی اور سواستھے سمسیاں بھی لاتا ہے موسم میں بدلاو کے کارن لوگوں کا بیمار ہونا بارش کے دوران کافی عام ہو جاتا ہے بچوں سے لے کر بزرگ اور بڑے سب ہی سردی، زکام اور خانسی جیسے وائرل انفیکشن کے کارن پریشان رہتے ہیں دراصل بارش کے موسم میں بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو وائرل انفیکشن اور بیماریوں کا کارن بنتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ بارش کے موسم میں آپ کچھ خاص سافدھانیاں بڑھتیں اور اپنی ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں شامل کریں جو آپ کی ایمیونٹی کو مضبوط بنا کر وائرل انفیکشن سے بچاو کر سکیں آئیورویدک ڈاکٹر دیکسہ بھاوسار ساولیا نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کر کے بارش کے موسم میں سوستھ رہنے کے لیے سوکھی ادرک، سونٹ کا پانی پینے، ڈرائی جنجر وارٹر بینیفٹس کی سلاح دی ہے آئیے بارش میں سوکھی ادرک کا پانی پینے کے فائدے اور اس پانی کو بنانے کا طریقہ جانتے ہیں بارش کے موسم میں سوکھی ادرک کے کیا فائدے ہیں سونٹ یعنی سوکھی ادرک پاچن تنطر کو بڑھاوا دیتا ہے جس سے کھانے کو صحیح طرح سے پچانے میں مدد ملتی ہے سوکھی ادرک چیا پچے اور وسا جلنے کو بڑھاوا دیتا ہے جس سے وزن کم کرنے یا کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے سوکھی ادرک کے گرم گن بارش کے موسم میں ہونے والی سردی اور خانسی کو دور رکھنے میں مدد کرتے ہیں ادرک میں سوجن روڈھی اور انٹی اون ایکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جو ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں ڈرائی ادرک پیٹ پھولنا اور پیٹ کی پریشانی کو کم کرنے میں فائدے مند ہوتا ہے بارش کے موسم میں سوستھ رہنے کے لیے پین سونٹ کا پانی سردی زکام سے ہوگا بچاو سونٹ کا پانی بنانے کا طریقہ آئیوروید میں سوکھی ادرک کو شنٹھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ تازے ادرک کی تلنا میں پچنے میں آسان ہوتا ہے تازے ادرک کے بپریت یا آنٹوں کو باندھنے کا کام کرتا ہے آئیوروید میں سوکھی ادرک کف کو کم کرنے اور اگنی کو بڑھانے کے لیے ایک بہتر سامگری ہے اسی لیے سوکھی ادرک کا استعمال مسالے یا دوا کے روپ میں سبھی موسموں میں کیا جا سکتا ہے سونٹ کا پانی تیار کرنے کے لیے ایک لیٹر پانی لیں اس میں آدھا چمچ سوکھی ادرک ڈالیں اور اسے تب تک اُبالیں جب تک یہ 750 ملی لیٹر نہ ہو جائے پھر بارش کے موسم میں سردی زکام سے راحت پانے کے لیے پورے دن اس پانی کا سیون کریں سوکھی ادرک کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے جن لوگوں کو پت سے جڑی سمسیائیں زیادہ ہوتی ہیں وہ لوگ اس پانی کو اُبالتے سمیں اس میں ایک دردری پسی ہوئی الائچی ملا سکتے ہیں وہیں جن لوگوں کو سوکھی ادرک پسند نہیں ہوتی ہے وہ اس کے ستھان پر پانچ تلسی کے پتوں کا استعمال کر سکتے ہیں سردی، زکام اور خانسی سے راحت پانے کے لیے آپ اس پانی کا سیون کر سکتے ہیں لیکن اپنی ڈائٹ میں کوئی بھی نئی سامگری شامل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے سلاح ضرور لیں اسوی کرن سلاح صحیت یہ سامگری کےول سامان نے جانکاری پردان کرتی ہے یہ کسی بھی طرح سے یوگ یا چکتسہ رائے کا وکلپ نہیں ہے ادھک جانکاری کے لیے ہمیشہ کسی وشیش شجہ یا اپنے چکتسک سے پرامرش کریں ہمارا یہ چینل اس جانکاری کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کرتا